السلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی لاہوری چنوں کی ایک اور بہت ہی مزردار ریسپی تو چلے بنانا شروع کرتی ہیں تو پین میں سب سے پہلے ہم آئل ڈال دیں گے آدھا کپ آئل لیا ہے آئل کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد اس میں ہم ثابت مسائلے ڈال دیں گے جس کے لیے میں نے ایک دار چینی کا ٹکڑا لیا ہے تھوڑا بڑے سائز میں اور میں نے دس سے بارہ ثابت کالی مرچے لیے ہیں اور اس میں میں یہ دو بادیان کے پھول ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ چھوٹے سائز کے تھوڑا سا ٹوٹا بھی تھا ایک سائز سے اس لیے میں نے دو ڈال دیں لیکن اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا ہو تو ایک ہی ڈال لیے گا اور ایک بڑی الائچی بھی ڈال دی ہے اب انہیں میں ہلکا سا گرم کروں گی اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ایک چمس سفید زیرہ سفید زیرہ کو بھی ہم ہلکا سفرائی کر لیں گے اب ثابت گرم مسالے آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی سکپ کرنا ہو تو کر دیجئے گا ہلکا سا ان کو بھونیں گے اس کے بعد ڈال دیں گے ایک پیاس کا پیسٹ تو ایک میڈیوم سائز کا پیاس لے لیا تھا میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا اب اسے ہم اس وقت تک بھونیں گے جب تک کہ پانی جو ہے وہ ڈرائے نہ ہو جائے اور پیاس جو ہے وہ براؤن ہو جائے تو پیسٹ جب ہوتا ہے تو براؤن ہونے کا تھوڑا ٹائم لگتا ہے اسی لئے آپ نے اس وقت تک کوک کرنا ہے جب تک کہ پیاس براؤن نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں پیاس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے براؤن ہو گئے ہیں اس میں ڈال لیتے ہیں مسالے تو اس میں میں نے ڈالی ہے کٹی ہوئے لال میرچ اور ایک چمچ میں نے ڈالا ہے دھنیا پاودر اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور دو چمچ پانی ڈال کے اب ان مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے مسالوں کو بھوننا بہت ہی ضروری ہے اب اس کے بعد میں ایک اور مسالہ ڈال دوں گی میں ڈال دوں گی پسی ہوئے لال میرچ آدھے چمچ سے تھوڑا سا کم اور اس میں بھی میں سات مانی بھی ڈال دوں گی تھوڑا سا ایک سے دو چمچ تاکہ پسی ہوئے لال میرچے جو ہیں یہ بھی جلے نہیں اور اسے بھی میں اچھی طرح سے بھون لوں گی اب ان مسالوں کو اچھے سے بھوننے کے بعد اس کے بعد پھر میں اس میں ڈال دوں گی چنے تو میں نے آدھا کلو چنے لیے تھے اور رات کو بھگو کے رکھ دیئے تھے نیم گرم پانی میں بھگونا ہے اور اس میں میں نے چوتھائی چمچ میٹھا سوڈا بھی ڈال دیا تھا اور تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیا تھا اور رات بر یہ بھیگے رہے ہیں اس کے بعد صبح میں نے وہ پانی گرا دیا اور نئے پانی میں چنوں کو اچھے سے بوائل کر لیا تو یہ دیکھیں چنے اچھی طرح سے بوائل ہوئے ہیں اور وہی پانی جس میں چنے بوائل کیے تھے یہ ایک گلاس وہ بھی میں نے بچا لیا تھا تو اب میں یہ چنے ڈال دوں گی اور اس مسالے میں چنوں کو اچھے طرح سے بھون لوں گی اچھے سے بھوننا ہے تاکہ چنوں میں اگر کوئی پانی بھی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے اور چنے اچھی طرح سے بھونے جائیں اور فلیم میں نے یہاں پہ میڈیم کر دیا ہے میڈیم فلیم پہ اب ہم چنوں کی بھونائی کریں گے تو جب تک چنے ہم بھون رہے ہیں تو اس کا ہم ایک پیسٹ تیار کر لیتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس چیز کا ہم پیسٹ بنائیں گے تو تھوڑے سی میں نے چنے رکھ لیے تھے آدھے کپ کے برابر تو یہ دیکھیں میں نے آدھے کپ کے برابر چنے رکھے ہیں اور ساتھ لیا ہے ایک اوبلا ہوا آلو تو یہ دیکھیں آلو جو ہے میں نے اچھے سے اوبالا ہوا ہے اور چنے بھی اوبلے ہوئے ہیں اب اس میں میں نے جو بچا ہوا چنوں کا پانی تھا وہی تھوڑا سا ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں بنا لوں گی اس کا ایک پیسٹ یہ پیسٹ جو ہے چنوں کو بہت زبردست اور مزیدار سا فلیور دے گا تو جب تک چنوں کی بھونائی ہو رہی ہے اس کا پیسٹ رڈی کر لیتے ہیں اور یہ چنے جو ہیں میڈیم فلیم پہ رڈی ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں چنے بھونے گئے ہیں اب یہ وہی پیسٹ ہے جو میں نے ابھی بنایا ہے اب چنوں کو بھوننے کے بعد یہ پیسٹ ہم ڈال دیں گے اس کے بعد پھر اچھی طرح سے مکس کریں گے پہلے جو ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی دی اس میں میں نے صرف چنوں کا پیسٹ بنایا تھا لیکن آج میں اس میں آلو بھی ڈال رہی ہوں تو اگر آپ چنے کا پیسٹ نہ ڈالنا چاہے تو صرف آلو کا پیسٹ بنا کے بھی ڈال سکتی ہیں یا صرف چنوں کا پیسٹ بنا کے بھی ڈال سکتی ہیں دونوں سے ہی بہت اچھا فلیور آتا ہے لیکن میں نے دونوں چیزیں اس میں ڈالی ہیں تو اس سے بھی بہت ہی مزیدار چنے بنے ہیں تو یہ دیکھیں جی جب یہ چنے جو ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس کے بعد اس میں ڈال دینا ہے ڈیڑھ گلاس پانی تو چنوں کا ہی بچا ہوا ڈیڑھ گلاس پانی ڈالنا ہے اب اسے مکس کرنا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے پانی تھوڑا زیادہ ہی رکھنا ہے کیونکہ چنوں کو ہم پکانے کے لیے مزید لو فلیم پہ بھی رکھیں گے اس میں بھی پانی ڈرائے ہوگا تو یہ پانی کو مکس کرنے کے بعد اب یہاں پہ ڈال دیں گے ایک چمچ پسی ہوئی کالے میرچ اس سے بہت زبردست فلیور آتا ہے اس لیے یہ ضرور ڈالنی ہے لاہوری چنوں کی جو خاص بات ہے وہ یہ کالے میرچ ہوتی ہے اس لیے یہ بالکل بھی سکپ نہیں کرنی اب اسے ہم مکس کر دیں گے اور اس کے بعد کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ اب یہاں پہ جب کور کرنا ہے تو فلیم لو رکھنا ہے کیونکہ چنیں اچھے طرح سے گلے میں ہیں اور اس کی گریوی دیکھیں کتنی زبردست من گئی ہے یہ ابھی بھی اس میں پانی جو ہے حالانکہ ابھی پکا نہیں ہے لیکن دس منٹ میں پانی اچھی طرح سے پک جائے گا تو اب لو فلیم پہ رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں جی دس منٹ کے بعد اوائل بھی اوپر آ گیا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گے ہری مرچے اور یہاں پہ میں آپ کو پتا ہوں چنیں بہت اچھی طرح سے پک چکے ہیں اور یہ کلر بھی بہت زبردست آگیا ہے بلکل لاہوری چنوں والا اب اسے ہم مرچوں کو تھوڑا سا اور گلائیں گے تو یہ دیکھیں یہ آئل کیسے اوپر آیا ہوا ہے اب نے صرف آدھا کپ آئل ہی ڈالا ہے ابھی ہمیں بھگار ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی بس وہی آئل اوپر آگیا ہے اب میں مزید اسے دو منٹ کے لیے اور دم پہ رکھ دوں گے تاکہ ہری مرچے بھی تھوڑا سا فلیور دے دیں تو دو منٹ کے بعد دوبارہ سے کھولتے ہیں تو مزید آئل اوپر آگیا ہے اب میں نے چولا بند کر دی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بنے ہیں لاہوری چنے تو یہ ریسپی بھی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور اگر آپ کو لگے کہ آئل کم ہے تو آپ اس پہ بھگار بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں